السلام علیکم ناظرین دوستو امید ہے آپ حضرات خیرے سے ہوں گے امید ہے آپ حضرات صحت مند ہوں گے اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمار میں رکھے دوستو اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہو آنکھوں کے اندر پانی آتا ہو روشنی کم ہو گئی ہو یا متیابین ہو گیا ہو یا گلکومہ ہو گیا ہو یا اسی طرح سے کان کی کوئی بیماری ہو کانوں میں درد رہتا ہو کانوں میں سنسنات ہو جنجنات ہو ایسی طرح سے کانوں میں پیپ آتا ہو کانوں میں انفیکشن آ گیا ہو کانوں کے اندر بہت زیادہ کوئی تکلیف ہو کوئی اور وجہ سے درد ہو کانوں سے کم سنائے دیتا ہو یا کسی اور وجہ سے کانوں میں کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح سے دماغی کوئی بیماری ہو دماغوں میں تکلیف ہو کوئی گلٹی ہو کوئی ٹیومر ہو یا کمزور ہو بچپن سے کوئی دماغی کمزوری ہو یا سر میں ہمیشہ درد رہتا ہو یا آدھے سر میں درد رہتا ہو یا پورے سر میں درد رہتا ہو یا درد سے ہمیشہ پریشان رہتے ہو یا بہت جلد سر میں درد پکڑ لیتا ہو کسی بھی طرح کے سر کی بیماری دماغ کی بیماری ہو اور اس سے آپ پریشان ہو دوا کھا کر تھک گئے ہو یا اسی طرح سے دل کی کوئی مرض ہو دل کی کوئی بیماری ہو بلوکیج ہو کلیسٹرول بڑھا ہو ہو یا ہارٹ بٹ کمزور ہو یا اسی طرح سے دل ہمیشہ مطمئن نہ رہتا ہو دھڑکتا رہتا ہو انجانے خوف سے دھڑکتا رہتا ہو ہمیشہ بیچانی میں مبتلا رہتے ہوں اور دوہ کھا کر پریشان ہو علاج ممکن نہ ہو پا رہا ہو یا اسی طرح سے کوئی جگر کی کوئی بیماری ہو پٹیٹیز کوئی ہو سی ہو یا اسی طرح سے اس کے اندر سو جانا گیا ہو کچھ آدھا خراب ہو گیا ہو یا اس کے اندر دد رہتا ہو اور پریشان ہو گئے ہو دوہ کھاتے کھاتے علاج نہیں ہو پا رہا ہو شفا نہیں مل پا رہی ہو اور اس بیماری سے پریشان ہو کہیں سے کوئی بیماری کی شفا کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو اور جگر کی بیماری سے آپ پریشان ہو تو میرے دوستو گھبرانی کی کوئی صورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک حل رکھا ہے اور وظیفہ اور طریقہ بتلا ہے علاج رکھا ہے اسی طرح سے اگر کسی کے گردے میں بیماری ہو کوئی گردہ فیل ہو گیا ہو یا انفیکشن ہو گیا ہو یا پتری ہو گئی ہو یا پشاف دکرک کا آتا ہو اس میں تکلیف رہتی ہو اور پریشان ہو یا اسی طرح سے اس طمک میدے میں کوئی بیماری ہو گئی ہو میدے میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہو میدہ میں درد رہتا ہو اس طمک میں درد رہتا ہو کھانے پچنے میں تکلیف ہوتی ہو اور اس بیماری سے پریشان ہوں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں اگر کوئی بیماری پکڑی تو جس میں کے اندر دوسرے اور بیماریاں بھی جنم لینی لگتی ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ خیال لگنا چاہیے تمہیں دوستو اگر یہ ساری بیماریاں ہوں یا کوئی ایک بیماری ہو یا دو تین بیماریاں ہوں کسی کو بھی ان ساری ان ساتوں بیماریوں کی یا اس کے علاوے کوئی بیماری ہو تو اس کے لئے بہت ہی مجرب ایک نسخہ بزرگوں نے لکھا ہے حکمہ نے لکھا ہے ہمیں کرنا ہے کہ صبح کے وقت کلونجی کا ساتھ دانہ لیں اور ہر دانے پر ہمیں پڑھنا ہے یا حفیظو یا سلامو شریف ایک بار ہر دانے پر یا حفیظو یا سلامو ایک بار پڑھیں اس طرح سے ساتوں دانے پر پڑھ دیں پھر اس کلونجی میں سات قطرے کے برابر شہد لے لیں اور اسے ملا کر صبح صبح روزانہ چاٹ لیں یہ عمل کرتے رہیں جب تک بیماری ٹھیک نہ ہو انشاءاللہ بہت ہی جل اس نسخے سے یہ بہت ہی پرانا بہت ہی نایاب نسخہ ہے اس نسخے سے ان میں سے کوئی بیماری ہوگی شہفہ پائیں گے بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ دوستو اس طرح کی ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن میں